اسلام علیکم ناظرین و سامین سعودی عرم نے چھ شعبوں کو قومشتہ پر اپنانے کا فیصلہ ملازمت کے چالیس ہزار نئے مواقع خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے چلتے ہیں آج کی خبروں کی جانب لیکن اس سے پہلے سعودی عربی تازہ ترین خبروں کے لیے نیچے موجود سبسکرائب بٹن پر کلک کریں اور ساتھی بیل آئیکن پر کلک کر کے آل کا بٹن پریس کر دیں اب بڑھتے ہیں آج کی پہلی خبر کی جانب سعودی عرم میں چھ شعبوں کو قومی سطح پر اپنانے کا فیصلہ ملازمت کے چالیس ہزار نئے مواقع سعودی عرم کی حکومت نے مزید چھ شعبوں اور پیشوں کو مقامی سطح پر اپنانے کی منظوری دی ہے جس کے نتیجے میں مقامی شہریوں کے لیے نوکنیوں کے ہزاروں مواقع پیدا ہوں گے سعودی عرم میں انسانی وسائل اور سماجی ترقی کے وزیر انجینئر احمد بن سلیمان نے متعدد پیشوں اور سرگرمیوں کو مقامی شکل دینے کے لیے چھے نئے وزارتی فیصلوں کے اجراء کا اعلان کیا ان کا کہنا ہے کہ ان پیشوں کو مقامی سطح پر اپنانے سے چالیس ہزار سے زیادہ ملازمتیں فرام کی جا سکیں گی انہوں نے کہا ہے کہ ان شعبوں اور سرگرمیوں میں تیکنیکی اور انجینئرنگ کے پیشوں کے علاوہ قانونی مشیر، قانونی فرمو، کسٹم کلیر ہیں اور ڈرائیونگ اسکول شامل ہیں انہوں نے کہا ہے کہ روہ سال کے منصوبے کا مقصد دو لاکھ تیس ہزار سے زیادہ ملازمتیں فرام کرنا ہے اس سے قبل جن شعبوں میں مقامی شہریوں کے لیے ملازمتیں پیدا کرنے کے حوالے سے اقدامات کیے گئے ہیں ان میں دندان سازی، فارمیسی، انجینرنگ اور اکاؤنٹنگ جیسے شعبیں شامل ہیں سعودی عرب یا خلیجی ممالک جانے والے افراد کے لیے بڑی خوشخبری ٹی آئی اے کا پاکستانیوں کے لیے مزید فلائٹ شروع کرنے کا اعلان تفصیلات کے مطابق وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد نے بیرون ملک جانے والوں کو خوشخبری سناتے ہوئے کہا ہے کہ سعودی عرب یا میڈلیس جانے والے افراد کے لیے فائزر ویکسین دستیاب ہے ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا ہے کہ ورکنگ ویزا مطالقہ درکار قائف کے حاملین کو فائزر ویکسین لگانا شروع کر دی میو اسپتال لاہور، ہولی فیمڈی اسپتال راولپنڈی، نشتر اسپتال ملتان، الائیڈ اسپتال فیصل آباد میں ویکسین لگائی جا رہی ہیں